اسلام علیکم گرائز میں ہوں محمد صادر آپ دیکھ رہے ہیں لنن انگلیش بچ ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیسیس آف ناؤن پچھلی ویڈیوز میں سیکن وائے سامنے پڑھا ہے ناؤن کینٹس آف ناؤن جنڈر آف ناؤن اکاؤنٹبل اور انکاؤنٹبل آف ناؤن اور آج ہم پڑھیں گے کیسیس آف ناؤن دوستو یہ چھوڑی چھوڑی ٹاپکس ہمیں آگے چل کر گرامیٹیکل ایرر کو فائنڈ آٹ کرنے میں ہلفل رہیں گے سو لیٹس سٹارٹ اٹ دیفینیشن آف کیس کیس شوز تیریلیشن آف ناؤن تو سم ادر ورڈز کیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سینٹنس کے ناؤن یا پروناؤن کو دوسرے ورڈز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ کیس ایڈینٹیفائی کرتا ہے یعنی کیس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ناؤن اور پروناؤن کا جو پوزیشن ہوتا ہے یا اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے ادر ورڈز کے ساتھ سینٹنس میں تو وہ ہمیں کیس بتاتا ہے دیئر آر فائف کیسیس ان انگلیش نومینیٹیف اور سبجیکٹیف کیس آف ناؤن ایکوزیٹیف اور اوبجیکٹیف کیس آف ناؤن ڈیٹیف کیس آف ناؤن وکیٹیف کیس آف ناؤن نومینیٹیف کیس آف ناؤن نومینیٹیف کیس آف ناؤن نومینیٹیف کیس آف ناؤن آناؤن اور پروناؤن is used as a subject in a sentence is said to be نومینیٹیف کیس نومینیٹیف کیس میں آپ دو باتوں کا دھیان رکھیں پہلی بات جب ناؤن یا پروناؤن سینٹنس کے شروع میں used ہو جائے ایسا سبجٹ تو ہم اسے نومینیٹیف کیس کہتے ہیں دوسری بات جب ناؤن یا پروناؤن ورپ سے پہلے آ جائے سمجھتے ہیں علی سٹڈیز انگلیش یہاں پہ علی سنٹنس کے شروع میں used ہوئے تو یہ نومینیٹیف کیس ہے دوسری بات ہم نے کی تھی جب ورپ سے پہلے ناؤن یا پروناؤن آئے تو یہاں پہ سٹڈیز جو ہے یہ ناؤن ورپ ہے کیونکہ یہ ایکشن کر رہا ہے یعنی پڑھنے کا ایکشن ہو رہا ہے پڑھنے کے ایکشن سے پہلے ناؤن آئے ہے تو یہاں پہ علی یا مرپس نومینیٹیف کیس ہے دوسری ایکزمپل سے اور سمجھتے ہیں علی goes to school دیکھیں یہاں پہ goes جو ہے یہ ورپ ہے یعنی ایکشن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس ناؤن ہے تو یہاں پہ علی جو ہے یہ سبجیکٹیف کیس یا نومینیٹیف کیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے گائز جب ہمیں یہ پتہ لگانا ہو کہ کسی بھی سینٹنس میں سبجیکٹیف کیس ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم کیا ٹرک یوز کرتے ہیں ہم ورپ سے پہلے question کرتے ہیں جیسے کہ the crowd was very big تو ہم question کر رہے ہیں what was very big تو ہمیں answer مل رہا ہے the crowd was very big تو یہاں پہ the crowd جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نومینیٹیف کیس یا سبجیکٹیف کیس ہے کیونکہ یہاں the crowd جو ہے یہ sentence کے شور میں used ہوئے اور دوسری بات was جو ہے یہ ہمارے پاس action ہے تو action سے پہلے ہمارے پاس یہ used ہوا ہے سلمان لفظ ایپل دیکھیں اب یہاں پہ سلمان جو ہے یہ نومینیٹیف کیس ہے لیکن ہم find out کرنا چاہتے ہیں sentence میں نومینیٹیف کیس یوزڈ ہوئے یعنی تو ہم question کر رہے ہیں کہ who loves ایپل تو ہمیں answer ملے سلمان لفظ ایپل تو یہاں پہ سلمان جو یہ نومینیٹیف ہے نومینیٹیف جو ہے ایک وہ کہ sentence کے شروع میں used ہو جائے اور دوسرا verb سے پہلا آ جائے ٹھیک ہے guys تو ہم نے نومینیٹیف ناؤن میں آج یہ سیکھیں ایکوزیٹیف اور اوبجیکٹیف کیس اف ناؤن ناؤن اور پروناؤن is used as a direct object in a sentence is said to be ایکوزیٹیف کیس جب ناؤن یا پروناؤن کسی بھی سینٹنس کے انڈ میں used ہو جائے ایسا اوبجیک تو ہم اس کو ایکوزیٹیف کیس اف ناؤن کہیں گے جب ناؤن یا پروناؤن verb کے بعد آ جائے تو ہم اس کو ایکوزیٹیف اور اوبجیکٹیف کیس اف ناؤن کہیں گے دیکھیں تلحہ سٹیڈیز انگلیش انگلیش جو ہے یہ ناؤن ہے ناؤن ہے اور انگلیش جو ہے یہ ایکوزیٹیف کیس ہے کیونکہ اور یہاں پہ انگلیش جو ہے یہ ہمارے پاس as a direct object ہے دوسری ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں the book is on the table گائز یہاں پہ دیکھیں table جو ہے یہ ہمارے پاس ناؤن ہے اور یہ ایکوزیٹیف ہے ایکوزیٹیف یوں ہے کہ یہ سینٹنس کے end پہ used ہوئے اور دوسری بات یہاں پہ is جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس ایک ایکشن ہے یعنی ورب ہے جب ورب سے بعد as a direct object آ جائے تو ہم اس کو ایکوزیٹیف کیس کہتے ہیں to find ایکوزیٹیف کیس put whom or what before the word گائز جب ہمیں یہ پتہ کرنا ہو کہ کسی بھی سینٹنس میں objective کیس ہے یا نہیں تو ہم اس کے لیے ورب سے پہلے question کرتے ہیں کہ whom یا what جیسے کی تلحہ سٹیڈیز انگلیش جب ہم نے question کہ whom سٹیڈی انگلیش کہ تلحہ سٹیڈیز انگلیش تو یہ انگلیش جو ہے گائز objective ہے objective اس سینٹنس میں ہے کہ سینٹنس کے اینڈ میں یوز ہوئے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سٹیڈیز جو ہے یہ ورب ہے ایکوزیٹیف کیس کو ہم اس طرح بھی جان سکتے ہیں announce which comes after a preposition is also said to be in the ایکوزیٹیف کیس یعنی ہم ایکوزیٹیف کیس کو preposition سے بھی بتا لگا سکتے ہیں دیکھیں میں question کروں کہ what is on the table تو مجھے answer مل رہے the book is on the table ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ table جو ہے یہ last be used ہوئے یعنی یہ noun ہے ہے یعنی noun آیا ہے سینٹنس کے اینڈ میں تو ہمیں اس سے بھی اس سے تو ہمیں پتہ لگیا لیکن ہم preposition سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں preposition سے ہم ایسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں on used ہوئے ہیں تو جب بھی سینٹنس میں on کے بعد noun آ جائے تو وہ noun جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایکوزیٹف یا objective case ہوگا ٹھیک ہے گئے تو ہم نے ایکوزیٹف case میں تین باتیں سیکھیں ہیں پہلی بات ایکوزیٹف case سینٹنس کے انڈ پہ آئے گا دوسری بات ایکوزیٹف case وارب کے بعد آئے گا دوسری بات ہم ایکوزیٹف case کو preposition سے بھی جان سکتے ہیں